بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ ہی ٹومیٹوز بھی ایڈ کر دوں گی اور اسے ہلکی ہاگ پر جو ہے نا فرائے ہونے دوں گی اسے اچھا سٹیر کرتے ہیں اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا تھا نمک سرخ میرچ زیرہ تھوڑی سی اجوائن اور پرش کر کے ایڈ کیا تھا میں نے اس میں سوکا دھنیا اسے اچھا طریقے سے مکس کر کے میں نے اسے پکنے دیا جب تک کہ آلو گل گیا اور ساتھ ساتھ دیکھیں بن رہے ہیں پراتھے دیسی گی کے پراتھے گھر میں جو دیسی گی نکالا ہوتا ہے نا اس کے پراتھے کھانے کا بہت نظات ہے جب آلو گل گیا ہے نا تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تین انڈے اور ایڈ کر دیا ہے اس کے اوپر ہر ہی مرچے اور ہرہ دھنیا اب میں اسے ہلکی آنچ پر تھوڑی دیر پکنے دوں گی اس کے بعد میں نے اس کو سکرمبل کر دینا ہے میں چاہوں تو اسے اوپر سے ڈھام کے اسی طرح ہی پکا لوں لیکن میں نے اسے سکرمبل ہی کرنا ہے کیونکہ سب ایسے ہی کھائیں گے اسے کرتے ہیں اچھا سارا میکس اور اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اس کے ساتھ ہی میں نے چاہے بھی بنا دی ہے اور چاہے بھی ہم لوگ ساتھ ساتھ ہی پی لیتے ہیں کیونکہ سہری میں ٹائم تھوڑا کم رہا جاتا ہے بعد میں اور اینڈ پر ذرا پانی بھی پینو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے چاہے ہم ساتھ ہی پی لیتے ہیں یہاں پر میں آپ کو پراتھے کی لیئرز دکھا رہی ہوں اور اس طرح کا پراتھا جو انہا لیئرز والا وہ کبھی کبھی بنتا ہے اور جب بھی آپ اصلی ریسی جی سے بنائیں تو لازمان اس کے جو بلیں بہت اچھے طریقے سے بن جاتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہوں مجھے جب ایسا پراتھا بنتا ہے تو چلیں جی ہم کرتے ہیں سہری اور آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ افطار کی تیاری کے ساتھ یہاں پر چل رہی ہے جی افطاری کی تیاری اور ایس ایوزول میں آج بھی ذرا لیٹ ہو گئی ہوں روز میرے ساتھ یہی ہوتا ہے میں لیٹ ہو جاتی ہوں لاسٹ یئر بھی جب رمضان مبارک آیا تھا تو ہم انہوں کو تھوڑا سا لیٹ روزہ کھولنے کی عادت تھی تو اس مرتبہ تھوڑے ٹھنڈے موسم میں آیا ہے اور شاید یہ وجہ ہے کہ جو افطار ہے وہ ذرا جلدی ہو جاتا ہے تو ٹائٹ جو اینا ٹھیک سے منیج نہیں ہو پاتا بہت جلدی وقت گزر جاتا ہے اور تیاری ہوئی نہیں ہوتی میں یہاں پر شاومین بنانے کی تیاری کر رہی ہوں اور یہ فہیٹا فلیور میں نے لیا ہے بیک پالر کا اس کے اندر سے یہ ٹیسٹ میکر نکلتا ہے اور یہ تینوں سوسیز ایڈ کی ہیں اور سٹرپس میں کٹ کی ہیں چکن کے پیسیز کو آپ چاہیں تو اسے میرینیٹ کر کے رکھ بھی سکتے ہیں لیکن میں نے اسے فوری طور پر فرائی کرنا شروع کر دیا تھا اسے اچھا سا کرتے ہیں سٹرپس تاکہ یہ جو مسالہ وہ اچھے طریقے سے سارے کوٹ ہو جائے ساتھ ہی میں نے اس کی فرائنگ شروع کر دی تھی اور ایک طرف سپگیٹی بھی بوائل ہونے کیلئے رکھ دی ہے آج کچھ ایسا فلاور سا بنا کر ڈالا ہے چکن جب گل گیا ہے نا تو اس کے اندر میں نے ویجیٹیبلز ایٹ کی ہیں انہیں بہت اچھا سا جو ہے اسٹیٹ کریں گے اور یہ سوتی ہو جائے گی تو اس کے اندر میں نے ڈال دی نہیں ہے کیبیج اور کیبیج کو بس کرنچی سا رکھنے سے زیادہ دیر پکانا نہیں ہے ورنہ یہ سوگی سی ہو کے اچھی نہیں لگتی اس کے بعد میں نے اس میں سپگیٹی مکس کر دی تھی یہ میں نے چاپ کیا اور گرین آنین ڈالا ہے اس کے اوپر اس سے فلیور بہت اچھا آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا تھا اس پگیٹی مکس کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں ڈش آؤٹ کر کے آپ اس کی لک چیک کریں بس میرا خیال ہے کافی زیادہ فوٹو شوٹ ہو گیا اس کا نیکس چیز کی طرح چلتے ہیں دوبارہ سے ایریٹنگ کرتے وقت اس کو دیکھیں نا بھوک سی لگ گئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے پھولکیاں بننے لگی ہیں دہی پھولکیاں اور ساتھ میں یہ لیفٹ آور تھا دودھ جہمشیری میں نے اس کو سوک کر کے رکھا ہوا تھا پھولکیوں کو اور میں نے ان کو پانی سے نکال لیا اور پوٹیٹوز بھی وائل کر کے کٹھے ہی رکھے ہوئے تھے دودھ جہمشیری جو ہے نہیں یہ کل کا لیفٹ آور ہے تو میں اسی پہ تھوڑا سا اور بنانوں گی تاکہ یہ والا بھی فنش ہو جائے دہی پھولکیوں کے لیے میں نے آج جو ویجیٹیبلز کٹ کی ہیں اس میں بند کو بھی ہے پیاز ہے کھیرہ ٹیماتر دھنیا پودینہ کٹ کر کے بھی ڈالا ہے ہری برچے بھی اور اس کی چٹنی منا کر بھی ڈالی ہوتی ہے دھنیا پودینے کی چٹنی اور چاٹ مسالے کا فلیور اس کے اندر بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بہت اچھا کمبینیشن بن جاتا ہے پھر اٹ کر دیا ہے اس کے اندر میں نے چاٹ مسالہ دھیر سارا اور ساتھ ہی میں اس میں اٹ کر دوں گی دھنیا پودینے کی چٹنی جو کیوبز میں نا کر میں نے رکھے ہوئے ہیں فریز کی ہوئے ہیں بہت زیادہ کام آجاتے ہیں پھر اٹ کر دوں گی خود ہی بیلٹ ہوتے رہتے ہیں اس کے اندر اسے کر لیتے ہیں اچھی طرح مکس اور اس کو میں نے پور کر دینا ہے پھول کیوں کے اوپر اوپر سے اور چاٹ مسالہ بھی ڈال دیا ہے اور اس کو میں ریپ کر کے رکھ دوں گی ٹیبل کے اوپر ہی فریز میں نہیں جائے گا یہ اور نیکس ٹیکتے ہیں جی ہرم کی فرمایش پر بن رہی ہیں چکن سٹیکس اور صرف ہرم کے لیے بنائی تھی میں نے کیونکہ اور کسی نے کھانی نہیں تھی اور اس کی میرینیشن کے لیے میں نے وہی فہیتہ فلیور یوز کیا ہے جو سپگیٹی کے واکس میں سے نکلا تھا اسی طرح ہی سر کا سویا سوس اور چلی سوس لگا کے میں نے اسے کافی دیر کا میرینیٹ کر کے رکھا ہوئے اور سیدھا سیدھا صرف اس کو میں نے نہ فرائے کر دینا ہے اس کی اتنی زیادہ لوف لیم ہے اس کے باوجود آئل اتنا زیادہ یہ اڑا رہا ہے نا خیر فرائے ہو گیا یہ بھی تو چلتے ہیں اپنی ٹیبل کی لوگ کی طرف اور ماشاءاللہ آج نیبرز بس سے بھی اتنا کچھ آیا ہے کہ ٹیبل جو انا سج گیا ہے یہ میرے سونے کے چمچ آپ کو نظر آرہے ہوں گے بالز کے اندر کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ اور یہ جو میڈیسن کی سٹرپ پڑی نظر آرہی ہے اس نے تو ویسی چارچان لگا دی ہیں ٹیبل کو مجھے بعد میں نظر آئی تھی کہ پڑی بھی ہے یہ ہے جی ہماری مزہدار سسپکیٹی اور یہ ہے حرم کی سٹیکس اور یہ ہمیں نیبر میں سے آئے ہیں پکوڑے اور چکن پوکٹس اور یہ چکن پوکٹس اتنی مزہدار تھی اتنی مزہدار تھی کہ میں ان سے ضرور ایسی بھی پوچھوں گی پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بھی نیبرز میں سے پھلاو آیا ہمیں چکن کا اور ساتھ نے دودھ جامشیری بنائے ہے اور ہائی سم نے آج اپنے لئے مالٹ پنگوایا ہویا ہے پتہ نہیں کونسا فلیور ہے مہنگو ہے شاید یہ بیزل ڈرنک ہے اور جب میں گھر میں چیا سیٹس پینے کو کہتی ہوں تو بچے پیتے نہیں ہیں اور بزار والے نے بہت اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ رات کی کھانے کے لئے میں نے آلو شربہ بنایا تھا جو کہ وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا اب صبح سہری میں سب یہی کھائیں گے اور یہ ہے میری پلیٹ جسے میں نے بہت پیارا سا سجایا ہے رمضان لکھ کر اور سب سے پہلے میں نے چکن پاکٹ ہی ٹرائی کی تھی اور بہت مزے کی تھی یوجلی جو محفلنگ کرتی ہوں چکن پاکٹس کے اندر وہ اور طرح کی ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ کریمی تھی تو میں ضرور پجھوں گی انہوں نے یہ بعد میں فل کیا یا پہلے سے فل کر کے اس کو فرائی کیا کیونکہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ سٹائل تھا اس کا اور ٹیسٹ بھی تو یہ تھی میری پلیٹ اور اس کے بعد جو ہے نا چائے کا تو فوری دل کرتا ہے کہ چائے بھی لیں بس نماز پڑھتے ہیں اور ہم لوگ چائے پی لیتے ہیں ساتھی تو میں چائے کے ساتھ اب پکوڑے انجوئے کروں گی اور ایک میرا سپارا پڑھنے والا رہتا تھا میں وہ سپارا پڑھوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا تراویہ پڑھنے کا ٹائم ہو جائے گا پھر ہم لوگ چلے جائیں گے تو چلے جی ہم چائے پیتے ہیں پکوڑے کھاتے ہیں سپارا پڑھتے ہیں اور آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی کیونکہ امید پر ہی دنیا کاہم ہے اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر بیرتے ہیں آپ سے کل پانچویں روزے کی تیاری کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر این اللہ حافظ